سرطارپور راداری کے بعد دنیا بھر میں مسلمانوں اور سکھوں کے درمیان بائیچارہ بڑھنے لگا ہے بھارٹی سکھ نے مسجد کے لیے پور کازی قصبے میں اپنی زمین اتیاں کر دی تو ادھر آسٹریلیا میں سکھ ٹیکسی ڈرائیور نے پاکستانی ٹیم کے کھلاریوں کو ریسٹران تک چھوڑا اور کراہ بھی نہیں لیا کھلاریوں نے بھی سکھ ڈرائیور کو اپنے ساتھ کھانا کھلا سکھ خانداری نے سکھوں کے دلوں تک راہ بنا لی ہے دنیا بھر میں سکھ مسلمانوں کو اور بھی زیادہ قدر کی نگاہ سے دیکھنے لگے ہیں بھارت میں مظفر نگر کے رہائشی سکھ خاندار نے پور کازی میں اپنی زیرے ملکیت زمین مسلمانوں کے نام کرتے ہوئے اس پر مسجد تعمیر کرنے کی اجازت دے دی سکھ خانداری نے سو گز زمین کے ملکیت کے کاغذات مسلمان رہنما کے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ گروہ نانک کے جنم کے مہینے میں اس سے بہتر کوئی اور کام نہیں ہو سکتا زمین اتیا نہیں کی بلکہ مسلمانوں کی خدمت میں پیش کی ہے تاکہ ہمارے پڑوسی گھر کے قریب مسجد میں آسانی کے ساتھ نماز ادا کر سکیں سکھ ٹیکسی ڈرائیور نے آسٹریلیا میں موجود پاکستانی ٹیم کے تین کھلاڑیوں کو اپنی ٹیکسی میں ریسٹرانٹ تک چھوڑا اور کرایا بھی نہ لیا پاکستانی کھلاڑیوں نے بھی محبت کا جواب محبت سے دیتے ہوئے سکھ ڈرائیور کو اپنے ساتھ کھانا کھلایا اور سیلپیاں بھی لیں تماما وزیراعظم عمران خان نے کرتاپور رہداری کا افتتاہ کیا جس کے تحت روزانہ سینکروں سے کیاتری بابا گرو نانک کے مزار پر حاضری دیتے اور ان سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں وزیراعظم کے اس اقدام پر مودی بھی تعریف کرنے پر مجبور ہو گئے تھے